خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جی ہاں خود پر یقین کرنے والے محنت پر بھروسہ رکھنے والے اور کمیرے ورگ کو جگانے والے جنہوں نے لوگوں کو بھاگے کے بھروسے بیٹھے رہنے کی بجائے کرم کرنے کی شکشہ دی جنہوں نے غلام دیش میں آزاد خیالوں کے ساتھ جینے کی مثال قائم کی جو کسانوں کے مسیحہ تو دینہین کے بندھو بن کروب ہے ہم بات کر رہے ہیں انہی رام رشبال کی جنہیں دنیا دین بندھو سر چھوٹو رام کے نام سے جانتی ہے دین بندھو سر چھوٹو رام جی کا جنم چوبیس نومبر اٹھارہ سو اکیاسی کو رہ تک کے پاس گڑھی سانپلا گاؤں کے ایک غریب کسان کے گھر ہوا بالک رام رشبال کو سکول میں بھرتی تھوڑا دیر سے کیا گیا لیکن سکول میں جانے کے بعد پڑھائی میں بہت ہوشیار اس بالک کی پرتبہ دیکھ کر سب حیرام تھے انہوں نے جھر جھر کے سرکاری سکول سے میڈل تک کی شکشہ پرابط کی گھر کی آرثک ستھیتی کمزور تھی لیکن بالک کی آگے پڑھنے کی روچی اور زد کو دیکھتے ہوئے پتا انہیں ساتھ لے کر ساہوکار مہاجن کے پاس قرضہ لینے گئے تو ساہوکار نے کسان پتر کی پڑھائی کی روچی کا مزاک اڑاتے ہوئے انہیں اپنے لیے پنکھا ہلانے کا اشارہ کیا بالک چھوٹو رام نے پتا کے اس اپمان کے پیچھے کا اصل کارن ان کی آرثک غلامی کو سمجھنے میں دیر نہ کی اور یہی سے ان کے من میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اس ورگ کو راجنیتک آزادی سے پہلے آرثک آزادی کی ضرورت ہے آگے کی پڑھائی کے لیے چاچا کی مدد سے کرسچن سکول میں داخلہ ہو گیا یہی پر انہوں نے انیائے کے خلاف پہلی بار آواز بھی اٹھائی ہوسٹل میں صاف صفائی کھانے جیسی بیسک چیزوں کے لیے ہڑتال کروا کر یہ چھاتروں کے نیتا بنے اس گھٹنا سے وہ ایک جٹ ہو کر لڑنے اور جیتنے کا سبق سیکھ چکے تھے انٹرمیڈیٹ کے بعد گھر پر پیسے کی تنگی کے کارن آگے کی پڑھائی کا راستہ لگ بھگ بند تھا لیکن سو بھاگے سے ریل میں سیٹھ چھاجو رام سے ملاقات ان کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ بن گئی اس کے بعد تو انہوں نے سیٹھ چھاجو رام جی کی سہائتہ سے سینٹ سٹیون کالج میں بی اے تو آگرہ کالج سے لو کی ڈگری پوری کی اسی بیچ راجہ رامپال کے لیے ہندوستان نیوز پیپر کا سمپادن بھی کیا لو کی بڑھائی پوری ہونے کے ترنت بعد انہوں نے پریکٹس شروع کر دی وقالت کے ذریعے چھوٹو رام سچائی کے لیے لڑتو رہے تھے لیکن انہیں لگ رہا تھا کہ کسان اور کمیرے ورگ کے حق کی لڑائی کے لیے صرف وقالت کافی نہیں ہے اس لیے وہ سکری راجنیت میں کود پڑے اور جاٹ سبحہ کا گٹھن کیا اور جاٹ گزٹ نامت پتھر کا پرکاشن کر اس میں کسان اور کمیرے ورگ کو جاگریت کرنے کے لیے بیچارہ زمیندار نام سے شنکھلا بدھ لیکھ لکھے ان کی لیے ان لیکھوں کی مول بھاونا نے لوگوں کو کافی پربھاوت کیا تب ہی سے یہ ورگ ان سے بھاونات مکروب سے جڑنے لگا وہ راجنیت ایک پاری کی شروعات میں ہی رہ تک سے کانگریس کے پراثم زلہ دھیاکشب بنے لیکن انیس سو بیس میں اسایوگ آندولن میں اس احمد ہونے کے چلتے کانگریس کو الودہ کہ کر پورے پنجاب صوبے میں ساہکاروں کے شوشن، نوکر شاہی کے دمن اور آرثک پچھڑے پن سے گرامین جنتہ کو مکتی دلانے کے لیے میاں سرف فضلِ حسین وہ انساتھیوں کے ساتھ مل کر یونینسٹ پارٹی کا گٹھن کیا ان کی لوک پریتا کا یہ اثر رہا کہ انیس سو بائیس سے لے کر انیس سو چھیالیس تک یہ پارٹی تککالین پنجاب میں ستہ سین رہی چھوٹو رام جی نے لگ بھگ پچیس سال ستہ میں رہتے ہوئے کسانوں اور مزدوروں کو سود خوروں کے چنگل سے مکت کرا آرثک آزادی دلانے میں کامیابی پائی اور ان کے ہیتوں کی رکشہ کے لیے انعے قانون بنوائے اصل میں یہ قانون ہی تھے جس سے کسان غریب مزدور اور محنت کش جنتا کو اپنی محنت کا پھل ملنے لگا جس سے کسان کو زمین کا مالکانہ حق ملا یہاں تک کہ فصلوں کے سمرتن مولے کے لیے چودری چھوٹو رام نے انگریزوں سے سیدھی ٹک کر لی یہ ان دنوں کی بات ہے جب انیس سو بیالیس کے وشویدھ کے دوران انگریزی سرکار دیش میں ان کی کمی بتا کر گہوں کو چھے روپے پرتی من خریدنا چاہتی تھی تب چھوٹو رام جی نے بطور کرشی منتری اپنے کسانوں کے حق کی بات رکھتے ہوئے اتنے کم دام پر گہوں دینے سے ساف انکار کر دس روپے من کی شرط رکھتے ہوئے کہا جس کھیت سے دہکان کو میسر نہ ہو روٹی اس کھیت کے ہر گوشائے گندم کو جلا دو چودری ساب کے کٹھو رخ ڈرڈھ نشچے اور ان کی لوک پریتا کو بھامتے ہوئے انگریزی حکومت نے جھکنا مناسب سمجھا اور گیارہ روپے من کے حساب سے گہوں کا سمرتھن مول سویکرت کرتے ہوئے چودری ساب کا لوہا مان لیا چھوٹو رام جی کو سماج پریبرتن ایوم کسان اور کمیرے ورگ کے ہتوں کی لڑائی کو قانون کے دوارہ اور جن چیتنا جگاتے ہوئے پرجاتانترک طریقے سے رکت وحین سفل کرامتی کرنے کا شیب ہی جاتا ہے چودری چھوٹو رام صرف کسانوں کے مسیحہ نہیں تھے بلکہ سماج کے ہر کمزور دبے کچھلے طبقے کے دکھ درد کو محسوس کرتے تھے اپنے اس مشن میں انہوں نے دلیتوں، غریبوں، بھونی ہینوں اور پشپالکوں کے ہتوں کی رکشہ کے قانون بنوانے کے ساتھ ساتھ محلاؤں کے سمان و انہیں سمانتہ کا عدھکار دلانے کے لیے جنڈر ایکوٹی ایکٹ 1942 بنوائے کھیتی کے ساتھ ساتھ وہ ادیوگ اور آدھونک تاکے بھی پکشدھت تھے اتر بھارت خاص کر سیونکت پنجاب میں ادیوگک کرامتی لانے کا شیب چودری صاحب کو ہی جاتا ہے وہ چاہے پنجاب میں ادیوگ ویبہک کی شروعات کرنے کی بات ہو یا ادیوگ پتیوں کی صاحیتہ کے لیے پنجاب ویت منڈل کا وکاس یا پھر خوزیری ادیوگ، پانی پت میں ان کی صفائی دھلائی کا پہلا ادیوگ، فسار ٹیکسٹائل ملک کی ستھاپنا، جمموں میں ریشم کے کیڑے پالنے کے ادیوگ، امرت سر میں کمبل بنانے کے ادیوگ ہوں، یہ سب ان کے پریاسوں سے ہی سمبھو ہو سکا چودری چھوٹو رام ایک پرتشتت ادیوکتہ، پرکھر وکتہ، پربہاوشالی لیکھک، دوردرشی اور ججہارو نیتہ تھے انہوں نے سماج سے اونچ نیچ جات پات، چھوا چھوٹ جیسی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ سماج میں سرودھرم بہائیچارے کو پڑھاوا دیا اس لیے اس سمائے کا مسلم سماج بھی ان سے بہاونات مکروب سے جڑا ہوا تھا انہوں نے تتکالین پنجاب میں سامپردائی طاقتوں کو نہیں اُبھرنے دیا یہ ان کی لوکپریتا کا ہی اثر رہا کہ ان کے سمائے کال میں جنہ اور ان کی مسلم لیگ پنجاب میں لگ بھگ بے اثر رہی وہ اکھنڈ بھارت کے پربل سمر تھے اور بھارت کا ویبھاجن نہیں چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے انیس سو تیٹالیس میں گاندھی جی کو ایک چٹھی بھی لکھی تھی گیتہ کے کرم صدحانت میں گہن وشواس رکھنے والے چھوٹو رام جی اپنے کاریوں سے ہندووں کے دین بند ہو مسلمانوں کے رہبرِ آزم کسانوں کے رہنما اور قریبوں کے چھوٹا رام کہلائے وہ ایک دور درشی نیتہ تھے اور شکشا کو گرامین جنتہ کے حالات بدلنے کے لیے بہت ضروری مانتے تھے اس لیے انہوں نے گرامین یوکوں کو شکشا پرابط کر ساماجک بدلاؤ ہے تو سماج اور شاسن میں پرمکھ دائتوں پر پرتشتھت ہونے کے لیے پریرط کرتے ہوئے کسان پتر چھاتر ورطی کی شروعات کی ان دنوں کسان کی کھیتی اور قسمت پراکرتک ورشا پر نے بھر تھی اس لیے حریت کرانتی کی سوچ لے کر بارہ مہینے کھیتی کے لیے بڑی ندیوں پر باندھ بنا کر نہروں کی دوارہ پانی اپلبد کروانے کے لیے بھاکڑا ننگل ڈیم کی مول پرکلپنا انہوں نے ہی کی تھی اور بطور منتری آٹھ جنوری 1945 کو پوری رات بھاکڑا ننگل ڈیم کی فائلز پر دستخط کر نو جنوری 1945 کی صبح اندن سانس لی آج پنجاب ہریانہ اور اتر راجستان کے کھیتوں میں سال بھر لہلہاتی ہریالی انہی کی دین ہے اپنی لگن، مہنت، کاریوں اور دور درشی سوچ سے وہ ایک امر اتحاس اور ایک ایسا مارگ آنے والی پیڑیوں کے لیے چھوڑ کر گئے جس کے ایک حصے کا بھی انسرن کیا جائے تو پوری مانوتہ کا کلیان ہو جائے ایسے شخص بھولے ہی پیدا ہوتے ہیں